بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے ٹوٹ کا سیکشن لے کے آئی ہوں آج ککنگ کا کوئی شو نہیں ہو رہا تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کو بھی پسند کریں گے جیسے میری آپ دوسری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں کیونکہ میں کوئی ایک طرح کی ویڈیو نہیں لے کے آتی آپ کے لئے میں آپ کے لئے ہر طرح کی ویڈیو لے کے آئی ہوں اس لئے میں نے اپنے چیلنگ کا نام بھی All for you رکھا تاکہ میں سب کچھ اس میں کروں اور آپ کے لئے جو فائدہ مند ہو جو آپ کو پسند آئے تو مجھے امید ہے آپ میری حوصلہ افضائی کریں گے اور جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور اگر اس کو بھی آپ نے پسند کیا اس ویڈیو کو تو پلیز اس کو لائک بھی کر دیجئے گا مجھے انتظار رہے گا آپ لوگوں کی کمنٹس کا تو یہ جو ٹوٹکا ہے یہ بہت خاص قسم کا ٹوٹکا ہے اور یہ اتنا اچھا اتنا فائدہ مند ٹوٹکا ہے کہ آپ کو شاید یقین نہ آئے کہ یہ اتنی جلدی جو ہے وہ اثر کرنے والا ٹوٹکا ہے اور یہ نہائیت ہی فائدہ مند ہے اور اس کے لئے جو یہ کس قسم کا ٹوٹکا ہے کس چیز کے لئے کیا فائدہ دیتا ہے اس کے لئے آپ میری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے اور آپ جان سکیں کہ یہ کیا ٹوٹکا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہتھیلی پر سرسوں جمانے والا نسخہ جی ہاں یہ بالکل ایسا ہی ہے اگدم سے فائدہ پہنچانے والا نسخہ اور آپ دیکھتے رہے اس ویڈیو کو تاکہ آپ کو یہ فائدہ مند نسخہ سمجھنے میں آسانی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ترقیب اس کی کچھ یوں ہے کہ سرسوں کا ایک کلو تیل لے لیں اور آگ کے تازہ پھول دھائی سو گرام لے لیں آگ جو ہے وہ ایک کودہ ہے جس میں سے دودھ بھی نکلتا ہے تو یہ آگ کے تازہ پھول لینے آپ نے یہ پنساری سے نہیں ملیں گے آپ کو کہیں سے توڑنے پڑیں گے تیسے نمبر پر ہے کالی جیری یہ کالے بیج ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے تو یہ آپ نے چالیس گرام لے لینے ہیں اور چوتھے نمبر پر جو چیز ہیں وہ ہیں لونگ یہ بیس گرام آپ لے لینے ہیں تو آئیے اب ہم ترقیب کی طرف چلتے ہیں تو ترقیب اس کی کچھ یوں ہے تیل کو کسی بڑے دیکچے میں ڈال کر آگ کے پھول کالی جیری لونگ سابت ڈال دیں ان کو پیسنا نہیں ہے ان چیزوں کو سابت ہی ڈالنے آپ نے اور نیچے آگ جو ہے وہ بلکل ہلکی جلائی ہے تاکہ یہ تیزی سے نہ جلیں ان کا ارک تیل میں نکلے جب تمام عدویات جل جائیں تو دیکچے کو اتار لیں تھنڈا ہونے پر چھان کر محفوظ کر لیں کسی شیشے کی بوتل میں محفوظ کریں کیونکہ جب بھی کچھ چیز آپ نے محفوظ کرنی ہو تو ہمیشہ شیشے کی بوتل میں کریں کسی پلاسٹک میں یا کسی دھات کے برطن میں مت کریں کیونکہ اس سے تیزابیت نکلتی ہے اور ان کے جو اجزاء ہیں وہ صحت کے لیے بلکل بھی اچھے نہیں ہوتے تو شیشہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ محفوظ ترین ہے تو آپ اس کو کسی شیشے کے برطن میں کسی شیشے کے جار میں محفوظ کریں آئیے اب ہم بتاتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے تو ہم چلتے ہیں فائدے کی طرف تو جیس کا فائدہ ہے کہ دار کا درد چوٹ پھوڑا پھنسی نکل آئے کانٹا چھپ جائے ناسور اور عورتیں جو ناک کان چھدواتی ہیں لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتے جلدی کہ اس کے لیے اکسیر ہے دار کا درد تو انسان کو درپا کے رکھ دیتا ہے تو یہ فوراں آرام دیتا ہے یہ نسخہ جیسے کہ اس کا نام میں نے بتایا آپ کو کہ ہتھیلی پہ سرسو جمانے والا نسخہ ہے تو آپ ازما کر دیکھیں اور ایک اور بات ہے کہ آگ جو ہے وہ اتیاز سے کریں ورنہ اس میں آگ لگ جاتی ہے دیچکے میں نیچے آگ جو ہے وہ اپنے ہلکی رکھنی ہے اور تیل کو تھنڈا کر کے شیشے میں بوتل میں ڈالنا ہے آپ نے تو ازمایے گا اور بتائیے گا انشاءاللہ میں آپ کے لیے آئندہ بھی ایسے ہی بہت اچھے اچھے ٹوٹکے اور نوسکے لاتی رہنگی اور مجھے امید ہے کہ آپ میری ویڈیوز کو لائک کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بہت بہت شکریہ